ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں شیخ سادی فرماتے ہیں کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا اللہ سب کا رازق ہے اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے شیخ سادی فرماتے ہیں دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا عادات بدل سکتی ہیں فطرت نہیں تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہوتا ہے جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے اکل مند اور بے وکوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے اکل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وکوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے شیخ سادی فرماتے ہیں میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارہ پانا بہت مشکل عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوں کو مسکراہت میں بدلنے کا فن رکھتے ہیں کبھی بھی بے وقوف کو اپنا رہنما نہ مانو خواہ دنیا میں عقل مند نہ رہیں کیونکہ اچھی چیز کی عدم موجودگی میں کوئی بری چیز بہتر اور اچھی نہیں ہو سکتی کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں ایک اللہ کے ولی سے ابلیس نے کہا تجھے اپنے اللہ پر بہت یقین ہے تُو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں ولی نے جواب دیا یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ مجھے آزمائے میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے بہت سے درد ہیں جو سہ رہا ہوں میرے خدا بہت سی باتیں ہیں جو تجھ سے اکیلے میں کروں گا زندگی وہ واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو آپ کو پکار پکار کر بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے تو آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے اشواق احمد فرماتے ہیں جس معاشرے میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ مشکل ہی سے چلتا ہے بادشاہ تو وقت ہوتا ہے باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی